اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایک بہت ہی اہم اور اہمیت والے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خاند میں حاضر ہوں کیونکہ اس طرح کے ویڈیو اس وقت ہماری معاشرے میں یا ہماری معاشرے کے لئے بہت ہی ضرورت ہے کیونکہ اسلام اس وقت پھر قاواریت میں بانٹ رہے ہیں بانٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو نعوذ باللہ غالم غلوش دے کر ایک دوسرے کی دل میں دوسرے بھائی کے لئے نفرت نشنوما کر رہا ہے بلکہ یہاں تک کی ایک دوسرے کو کافی کہہ کر بھی پکڑتے ہیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی کافیر کو بھی کافیر کہیں کیونکہ اگر کسی کافیر کو ہم کافیر کہیں تو اس کے دل میں اسلام کے لئے تھوڑی سے بھی مقبت وہ ختم ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے لہذا یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے آپ لوگ گوڑی کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا آپ کا نام کہ ہے معویہ کمپیٹر؟ میرا نام سید محمد حبان اکتاری ہے عمر میری عمر 6 سال ہے سوالات شروع کرنے سے میں لیارت کرتا چلوں اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراں میری صلاح فرمائیں میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوچش کروں گا انشاءاللہ عز و جل حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کی برت یعنی ولادت کب ہوئی؟ صحابی رسول، قاتب وحی، قائل المقمنین و خلیفت المسلمین صحابی بن صحابی، حضرت امیر معویہ بن ابو صفیان رضی اللہ عنہ آلموسٹ سکس انڈریٹ مورد یعنی چھ سو چار سنے اسمی کو پیدا ہوئے قاتب وحی، صحابی نبی، وہ ہے جنتی میرے معویہ ہر صحابی نبی، جنتی، جنتی، سب صحابیات بھی، جنتی، جنتی، ہے معویہ بھی جنتی، جنتی، اور ابو صفیان بھی، جنتی، جنتی جزاک اللہ عبد المعیز بھائی، اسلام علیکم عبد المعیز بھائی، اب لائے بھائی ہلو ہلو اسلام علیکم مبالکم السلام کیسے آپ علیکم الحمدللہ، کہاں سے آپ جیو رول پنڈی سے ہوں میں اچھا اچھا اپنا سوال کریں جیو جیو جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو اللہ تالہ تفرقوں کی مسجدیں ہیں جیسے ان کے بھی ان کے ان کے امام کے پیچھے نماز ہی ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے سننس کے طریقے سے پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے ہاں جی ہم نے تو اللہ کی نماز پڑھنی ہے نا امام غلط پڑھ رہے تو اس کا باباد اس پر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سکس نائنٹی فور کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ان کی غلطی کا ببال انہی پہ ہوگا تمہاری نماز ہو جائے گی تو یہ بخاری شیف میں لکھا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے دوسرا سوال کریں جی میں دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے لفظ کی لفظ کو ادا نہیں کرتے مطلب زبان سے لفظ کو ادا نہیں کرتے صرف دل میں پڑھتے تو اس طرح میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں نہیں دل میں نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کرنا ضروری ہے اور وہ بھی اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن رہے ہو دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے دل میں ویسے تو بندہ ذکر اذکار کر سکتا ہے لیکن جو جو دعائیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اسی طریقے سے جانور قربان کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اپنی زبان سے پڑھنا ضروری ہیں ورنہ یہ چیزیں درست نہیں ہوگی تو انشارڈ یہ ہے کہ نماز کو زبان سے پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا چلے پکچر بنوالے چلے ٹھیک ہو گیا اوکے ناظرین آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگا جیسے کہ اس ویڈیو کے شروع میں یعنی کسی بچے کو کوئی شخص سوال پوچھ رہے ہیں حدت ہے یعنی معویہ کے بارے میں وہ شخص ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں وہ بچے ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں معویہ کون تھے کب پیدا ہوئے کیا تھے اس کی سٹیٹس اسلام کے لئے کیا تھے اور اس کا والد کون تھے اور ساتھ ساتھ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ اس کا بیٹا کون تھے اس کی بیٹے نے کیا سر انجام دیا کار کیا کر کر دگی اسلام کے لئے کی یہ نہیں بتا رہے ہیں اب معویہ نے اپنے جاتے جاتے وقت یزید کو کیا حکم دے کر گیا ہے اس کو ہی بتانا چاہیے بہرحال معویہ ہو گئے یعنی کاتب وحی ہوں گے صحابی رسول ہوں گے لیکن ہر شخص کے ہم ہم اس کی انجام دکھتے ہیں بہر صورت ہر قیسے کا اپنے اپنی عقیدہ ہم کسی کو گالم بلوش بھی نہیں دیتے ہیں کسی کے حق میں قصدہ بھی نہیں پڑھتے ہیں پھر انجنر محمد علی مرزا صاحب کو کسی بچے نے سوال پوچھا کہ ہم کسی بھی مسجد میں یعنی کسی دوسرے فرقے کے مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں انجنر نے وہی جواب دیا جس کی مجھے ضرورت تھی کیوں اسلام میں کہتا ہوں ہر کلمہ کوئی پیچھے نماز پڑھنے چاہیے کیوں پڑھنا چاہیے وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تعالی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں بھی اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تعالی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے تیسرے مسلمان بھائی وہ بھی اپنی نظرے کے مطابق اپنی عقیدے کے مطابق اللہ تعالی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا ہم کسی کو بھی گالم بلوش نہیں دینا چاہیے بہرحال ہمارے قرآن ایک ہیں ہمارے پیغمبر ایک ہیں ہمارے اللہ ایک ہیں پھر ہمارے اندر تاثب پرستی کب اور کیسے کیوں کیونکہ اسلام کے بعد آقا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہونا ہمارے اندر تھوڑا سا تبدیلی آنا شروع ہو گئی دن پھر ہم جو ہونا یہ تبدیلی بڑھتے 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 ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ کر بھی بکانا شروع کر دیں حالانکہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فرمان ہیں کہ کسی کافر کو بھی کافر کہہ کر نہ پکاریں تاکہ اس کے دل میں اسلام کے لئے بھی اور زیادہ حاصل پیدا ہو جائیں یا اس کے دل میں اسلام کے لئے تھوڑی سی محبت ہو اگر آپ کو جب جب آپ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے دل میں بھی اسلام کے لئے نفرت پیدا ہوں گیا اسی لئے جو ہنا ہمیں چاہیے کہ احتیت علاج سے بہتر ہے یہی اسی طرح احتیت سے بھی قدم اٹھانے چاہیے احتیت سے ہم اپنی الفاظ کی چناؤں کے ساتھ بولنا چاہیے کیونکہ ہم ایک بائی دوسرے بائی کو حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتا کر گئے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بائی ہیں اس میں فرقہ واریت کو نہیں لیا ہے کہ پھلان پھرقے یا پھلان پھرقے یا پھلان پھرقے بلکہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بائی ہیں پھر ہم جو ہنا اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیان کو تم جتلاتے ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اکمس کیا ہم اسلام کے لئے اپنی جان قربان نہیں کریں گے کریں گے ضرور کریں گے لہذا یہ اتیت کرو کہ مسلمان کسی بھی مسلمان کو کافیر کہہ کر یا غالم گولوش سے نہ پکارے گئے اللہ حافظ